مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آگا رہیں ہماری حاصلہ اوزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریے شکریہ السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کیٹو جانک ٹائٹ سٹارٹ کرنے کے بیسک سٹیپس جن کو فالو کر کے آپ ایک صحت مند اور خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنا ویٹ بہ آسانی کم کر سکتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں یہ بیسک سٹیپس کیا ہیں سٹیپ نمبر ون اپنی ڈائیٹ میں پوری تبدیلی لائیں کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال ختم کر دیں روٹی چاول دال بیکری آئٹمز میٹھا کولڈ رنگز پوراں چھوڑ دیں سٹیپ نمبر ٹو کوکنگ آئیل کی جگہ دیسی گھی مکھن اور ناریل کی تیل کا استعمال کریں سٹیپ نمبر تھری انڈو گوشت اور سب سبزیوں کا استعمال کریں سٹیپ نمبر فور پانی زیادہ سے زیادہ پییں سٹیپ نمبر پائی صرف تب کھائیں جب بھوک لگے کھاتے ہوئے مقدار کا خیال رکھیں اور بھوک رکھ کے کھائیں سٹیپ نمبر سکس اچھی نین وزن کم کرنے کے لیے ضروری ہے کم از کم آٹھ گھنٹے نین پوری کریں سٹیپ نمبر سیون اپنی ستر فیسر تونائی چکنائی سے حاصل کریں جیسے دیسی مکھن دیسی گھی ناریل زیتون کے تیل یا جانوروں کی چربی جیسے کے دھومبے کی چککی سٹیپ نمبر ایٹ اس کے علاوہ چیز یا پانیر گریگ یوگر ململ کے کپڑے سے چھنا ہوا دہی تازہ دودھ کی بھلائی کھائی جا سکتی ہے سٹیپ نمبر نائن بازار کا کوئی بھی تیل یا بناسپتی جیسے ڈالدہ وغیرہ مارجرین مایونیز اس ڈائٹ میں سو فیصد منہ ہے زیتون کا تیل پکانے کے لیے استعمال نہ کریں کیونکہ وہ درمیانی یا تیز آنچ پر جل کر کھانے کو زہریلا بنا دیتا ہے سٹیپ نمبر ٹین بیس فیصد تبانائی لہمیات پروٹین سے لی جاتی ہے جس میں مرگی مچھلی جھنگا بکرے دھومبے گائیں کا گوش شامل ہے اس کے علاوہ انڈے کی زردی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں دل گردے کلیجی پائے اور مغز بھی استعمال کر سکتے ہیں سٹیپ نمبر 11 اور صرف پانچ فیصد تبانائی کاربو ہائیڈریٹ سے لی جاتی ہے سبزیوں میں ہم صرف سبز پتوں والی سبزیوں کو استعمال کرتے ہیں بھنڈی قدو آئیس برگ لوکی کریلے ہری پیاس بینگن پالک شملا مرچ بروکلی کھیرا گوبی بندگوبی ساگ سالات کا پتہ اور لال مولی وغیرہ شامل ہے مہتات مقدار میں ٹماٹر پیاس لہسن ادرق اور مولی استعمال کی جا سکتی ہے ان سبزیوں کے علاوہ کوئی دوسری سبزی نہیں کھائے جا سکتی اس ڈائیٹ میں سٹرابریز بیریز ایوکاڈو کے علاوہ کوئی اور پھل استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ زیادہ تر پھلوں میں فرکٹوز فروٹ شوگر کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے انسولین پیدا ہوتی ہے جو وزن کم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے سٹیپ نمبر ٹویل ڈرائی فروٹ اس ڈائیٹ میں آپ خوشک میواجات میں صرف اکھروٹ بادام کم مقدار میں لے سکتے ہیں کارپ میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ فائبر لے جو نہ صرف جسم میں حضم نہیں ہوتا بلکہ کبھ بھی نہیں ہونے دیتا سٹیپ نمبر ٹھرٹین دیگر کونسی چیزیں کھائی یا پی جا سکتی ہیں اور کن چیزوں کا مکمل منع ہے چاول آٹا اور بیسن وغیرہ چنے کالے یا سفیق بینز لوبیا وغیرہ اور اس کے علاوہ ہر قسم کی ڈالیں منع ہیں گندوم جو مککی میدہ یہ سب چیزیں اور ان سے بنی ہوئی چیزیں جیسے بران بریٹ پاسٹا نیوڈلز بیکری آئٹمز بسکٹ تمام چیزیں منع ہیں سٹیپ نمبر ٹھرٹین اس کے علاوہ مشروبات میں ہم گرین ٹی بلوٹ پروف چائے یا کافی گریٹ یوگرٹ کا سٹرابری شیک لیمو پانی لے سکتے ہیں سٹیپ نمبر ہر قسم کا میٹھا جیسے چینی شکر گرڈ براؤن شگر آرٹیفیشل سویٹنر شہد میٹھے پھل سمید ہر قسم کا میٹھا کیٹو جینک ڈائیٹ میں بند ہوتا ہے حضبے ضرورت اعتدال کے ساتھ اسٹیویا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بھی کیٹوسس میں جانے کے بعد شروع میں ہرگز نہیں سٹیپ نمبر سکسٹین نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیوڑے کا پھتر والا نمک یا پنگ سالٹ کا استعمال کریں سٹیپ نمبر سیونٹین الیکٹرولائٹس کو پورا کرنے کے لیے دیسی چکن مٹن بیپ یا پائے کی یخنی جس کو بیپ بون براث کہتے ہیں بہت زیادہ مفید چیز ہے جس سے ہمیں قدرتی پٹیشیم اور میگنیشیم ملتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں کمنٹس بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو آپ کو بس ان سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور اپنا گول ویڈ حاصل کرنا ہے اور یہ سب چیزیں آپ کی صرف صحت کو ہی بہتر نہیں کریں گی بلکہ آپ کے لائف اسٹائل کو بھی بہتر بنائیں گی شکریہ موسیقی